بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیونکہ میں خوش آمدید میں ہوں فرید کاکر ناظرین چبیس فروری دوہزار انیس کو بھارت نے بالاکورٹ کے مقام پر ایک جھوٹا سرجیکل سٹرائک کیا جس میں ان کا دعویٰ یہ تھا کہ یہاں پہ جیش محمد کے کچھ اڈے تھے تو ان کے خلاف کاروائی کی گئی لیکن حقیقت یہ کہ صرف درختوں کو نقصام پہنچانے کے علاوہ بھارت نے کچھ نہیں کیا ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ اس سے لگتا یہ ہے کہ خطے میں جو کشیدگی ہے اس کا قصوروار صرف اور صرف بھارت ہے کیونکہ بھارت کا جب بھی جی جاتا ہے تو وہ اٹھا کر کسی بھی قسم کے الزام پاکستان کے اوپر لگا کر کچھ نہ کچھ بانا بنا کر پاکستان کے خلاف مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ریجن میں کشیدگی پھیلانے کی کوشش کرتا رہا ہے اور اب بھی کوشش کر رہا ہے تو بالاکورٹ کے ایشو کو لے کر پھر اس کے بعد کشمیر کا ایشو اور آج ریجن میں کیا صورتحال ہو اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی ہندوستان کا جو ملٹری فیوچر ہے وہ کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ تعلقات پر کیا اثرات ہوں گے ان تمام موضوعات پر اجنبات کریں گے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر عبدالود قریشی صاحب ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی ترشی فوری کا ڈاکٹر صاحب سینئر صافی ہیں اور ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہے ہیں برگیڈیر ریٹائر سیاد نظیر صاحب دفاعی ترزیہ کار ہے برگیڈیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ ویلکم چکیوں کے ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی شروع کرتا ہوں یہ بالا کوٹ میں آپ کو یاد ہے پچھلے سال چبیس فروری کو ایک جھوٹا عملہ کیا گیا اور درختوں کو جو ہے وہ شدید نقصام پہنچایا گیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہندوستان ایک وحشی درندہ بن چکے خیتے کے لیے پاکستان بھی نیوکلئر طاقت ہے بھارت بھی نیوکلئر طاقت ہے بھارت کی فوجی کے عادت کو اس بات کا علم ہے کہ پاکستان کے ساتھ کھلی جنگ نہیں کی جا سکتی ایک بات دوسرا یہ ہے کہ اپنے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے اس لیے کہ ان کے ذینوں میں پراپاگنڈا کر کے پاکستان کے خلاف ہر بات ہو ہر بات ہو پاکستان کے خلاف پاکستان پاکستان نفرت بھری گئی ہے اب جب بھی بھارت کی سیاسی جماعتیں اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے یا عوام کی توجہ مہنگائی بے روزگاری سے ہٹانے کے لیے پاکستان کے طرف کوئی نہ کوئی کاروائی کرتے ہیں اب حقیقی نہیں کر سکتے تو جھوٹا کے طور پہ جنگل میں تیاروں کو بھیج کے دو میزائل مار کے چلے گئے اور انہوں نے کہا جی وہاں پہ تو بہت سارے لوگ تھے اور دو سو آدمی ہم نے مار اور مدرسہ جو ایک مدرسہ تو اسے شہید کر دیا گیا اور پتہ نہیں انہوں نے تو بڑے دعوے کیا یہ سارا ایک جھوٹ کا ان کا ایک کام ہے اچھا پھر چونکہ کئی بھارت کے ٹی وی چینلز مجھے بلاتے ہیں یا بات کرتے ہیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے توبہ توبہ ہم جو شام کے پاکستانی پروگرام کو برا بھلا کہتے ہیں یہ اس سے ایک ہزار نہیں لاکھ گنا محضب اور بہتر ہیں آپ چھوٹے ہیں اور گالیاں اور گالم گلوچ ایسی گالی گلوچ ہم وہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس لگتا ہے نہ اخلاق ہے نہ علم ہے نہ تاریخ کا ان کو پتا ہے کسی چیز تو ایک اس قسم کا وہاں پر ماحول پاکستان کے خلاف بنایا گیا اب وہ کئی لابا پھٹنا تھا تو ہندو عظم کو پرموٹ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف پرپگنڈا کیا گیا اب اس کے نتیجے میں یہ ہو کہ وہ ہندو پاکستان پر تو حملہ نہیں کر سکتے لہٰذا اپنے ہی مسلمانوں پر جو ہندیئے نے ان پر چڑھ دوڑے کشمیر کو بھی کیا آپ دیکھیں دیلی میں آج تیسرا دن ہے مسجد بھی ایک شہید کر دی گئے مسجد شہید کی دو مسجدوں کے منارے توڑ دیئے گھروں کو محب لنچنگ کا بلوائی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں دروازے توڑتے ہیں اور لوگوں کے گھروں عورتوں بچوں کو مارتے ہیں تو مہدیس صاحب مجھے ایک پاپولسٹ نعرہ تھا اسے لے کر اب عوام میں جو تشدد ہے وہ بھرت دیا گیا ہے اندوسانی عوام میں دیکھیں وہاں پر دو بات ہیں پہلی بات ہے کہ مہاتمہ گاندی ہاتھ میں لاتھی لیتا تھا اور لوگ کہتے تھے آپ کے ہاتھ میں کہتا ہے یہ لاتھی کسی جانور پہ بھی نہیں پڑی ہے مہاتمہ گاندی کی جی لاتھی جو کسی جانور پہ بھی نہیں پڑی تھی اس کا مقابلہ کس سے ہوا گوڑے کے پسٹول سے ہوا کہ اس نے گاندی کو گولی مار کے مار دیا جب اس نے کہا کہ کشمیریوں کی مرضی ہے پاکستان کے ساتھ رہے آرام سے پیار سے محبت سے ہمارے ساتھ رہے ہیں پاکستان ان کا حق کوئی نہیں جب یہ کہا تو اس کے بعد ان کی پارٹی کے انتہا پسند گوڑے نے گاندی کو گولی مار کے مار دیا اب یہ ہے کہ یہ ہمارے قائدین کو جو پاکستان کے قائدین تھے قائدی عظم رحمت اللہ علیہ ان کے ساتھ ان کو پتا تھا کہ ہندو متاثب ہے ہندو ہر حال میں مسلمانوں کو دبا کے رکھے گا جمہوریت کے نام پہ اکثریت اگر اس کا جمع تفریح کی جائے تو ہندو کی بھارت میں اکثریت نہیں ہے آپ لڑت کو نکالیں آپ اور تین چار جو باکی کمیونٹیز دو کمیونٹیز دیکھیں ان کا ایک سیون نمبر مجھے اب اگزیکٹ یاد نہیں ہو بھارت کے آئین میں ایک شکر ہے تھرٹی سکس ہے یا سیون ہے سمتنگ مجھے یاد نہیں آرہا اب اس شکر میں لکھا گیا ہے کہ بھارت میں ہندو رہتے ہیں اب انہوں نے پھر ڈیفائن کیا ہندو کونے ہندو کو آگئے لڑت کر دیا فلان کے اور سکھوں کو بھی ہندووں میں شمار کیا ان کا یہ سارے ہندو ہے لہٰذا اس تعریف کے مطابق پانچ قوموں کو جو ہندو نہیں ہیں ہندو کے علاوہ ان کو بھی ہندو میں شامل کر دیا گیا شامل کر کے اکثریت منا لے ورنہ بھارت میں ہندو کی اکثریت نہیں ہے ایک قبیلہ ہے چالیس کروڑ ان کے لوگ ہیں چالیس کروڑ لوگ ہیں تیس میٹنگ کر چاہتے ہیں ان کا جی ہم ایک خدا کو ماندے ہم بتوں کو نہیں مانتے ہم ہندو نہیں کہتے ہیں تم ہندو ہو وہ للت ہیں للت کو کہتے ہیں تم ہندو ہو للت کہتے ہیں ہم نہیں ہم تیس مرتبہ ان کے ڈیلیگیشن ملے ہیں کہ ہم بتوں کو نہیں پوچھتے وہ کہتے ہیں آپ بھی ہندو ہو سکھوں کے بارے میں تم بھی ہندو ہو لہٰذا وہ نام نہات جالی ہندو اکثریت کو بڑھانے کے لیے مسلمانوں کو پہلے دیکھو ہسییوں کو نہ نمارتے رہے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں آج لوگوں کو پتا لگ رہا ہے جو نوجوان نسل کو بدھرا کر رہے تھے نا کہ پاکستان غلط بنا آج ان کو پتہ لگ رہا ہے جو قائدیزم کا نظریہ اور قائدین نے کس طرح پاکستان بنایا تھا اور کتنا درست بریجیر صاحب آپ سے بالاکورٹ کی طرف آنے سے پہلے میں آپ سے ذکر رکھوں آپ کو یاد ہوگا کہ رائل شریف نے جب یومی دفاع پہ کڑے ہوگے کہا تھا کہ کولڈ سٹارٹ ہو ہوت سٹارٹ ہم تیار ہیں تو جو انڈین کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن ہے ذرا اس میں تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ کیا تھا اس کو کیسے ایکزیکیوٹ کرنا چاہ رہے تو یہ جو کچھ ہو رہے کیا ہے اس کولڈ ڈاکٹرائن کا حصہ یہ سب کچھ جی بہت شکریہ جہاں تک ان کے جائنٹ ڈاکٹرین کا تعلق ہے تو اس میں ایک تو سرجیکل سٹرائک دوسرا لیمیٹڈ وار اور تیسرا کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین اور کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین کو انہوں نے دوازار میں انچیان میں سے شروع کیا تھا لیکن پھر دوازار میں اس کو اپریشنلائز کرنے کی کوشش کی اور اس کے علاوہ اس پر مسلسل کام کرتے رہے لیکن جب دوازار دو میں انہوں نے موبیلائزیشن کر لی تو اس موبیلائزیشن کے ذریعے انہوں نے تقریباً اکیس دن لیے اور پاکستان نے تقریباً فارٹی ایٹھ آورز میں پاکستان اپریشنلائز ہو چکا تھا کیونکہ پاکستان انٹرنل لائز پر موبیلائز ہوتا ہے اور جو انڈیا ہے اس کی ڈپ بہت زیادہ ہے تو وہ ایکسٹرنل لائنز پر ہوتا ہے تو ان کی جو موبیلائزیشن کی سٹریٹیجی ہے کیونکہ کولڈ سٹریٹیجی میں یہ ایک پرائمر ایلیمنٹ ہے کہ اس میں پری ایمننس ہو اور اس میں سرپرائز ہو اور تیسرا یہ کہ جہاں سے یہ کھڑے ہیں جس طرح انجن کو کولڈ آپ سٹارٹ کرتے ہیں امیجیٹلی تو اسی طریقے وہ کہتے ہیں کہ ٹونٹی فور آرز میں ٹونٹی ایٹ سے فارٹی فور آرز میں ان کو موبیلائز ہونا چاہیے لیکن وہ موبیلائزیشن وہ حاصل نہیں کر سکتے جتنے بھی سٹینڈ اف ہمارے ان کے ساتھ ہوئے ہیں اب تک اب انہوں نے کیا کر دیا کہ انہوں نے اس کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کو کس طریقے سے اپریشنلائز کرنے کی کوشش کی ہے دو دفعہ تو وہ فیل ہو چکے ہیں لیکن اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پر ہولڈنگ کورز ہیں اس ہولڈنگ کورز کو انہوں نے تیر ہولڈنگ کورز کو تقریبا دس سے بارہ آئی بی جیز انڈیپنڈنٹ بیٹل گروپس میں انہوں نے ڈیوائیڈ کرنا ہے یا ان کو تیار کرنا ہے اور یہ جو انڈیپنڈنٹ گروپس ہیں یہ تقریبا آٹھ سے دس لوکیشنز پر پاکستان پر یک دن حملہ کر دیں گے ہولڈنگ کورز کے ذریعے اور یہ حملہ اتنا اچانک ہوگا اور اتنا برپور ہوگا کہ پاکستان کے وائٹلز کو ویڈن فارٹی ایٹ آرز ری تھرٹن کریں گے اور نائنٹی سکس فس سیونٹی ٹو آرز میں یہ پاکستان کے جتنے علاقے پر قبضہ کر سکتے ہیں یا ان کے جو ڈیفنسیف فورسز ان کو بیفل کریں گے اور پھر اس کے بعد نائنٹی سکس آرز جو ہے وہ مزید اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اور جو لاس نائنٹی سکس آرز ہیں اس میں وہ ان کو کنسلیڈیٹ کریں گے تو اس لئے موڈی نے جو بات کہی تھی کہ ہم ہفتہ سے دس دن میں پاکستان کو برو بیٹ کر سکتے ہیں یا ان کو مطلبی نیچہ دکھا سکتے ہیں تو وہ ان کے ڈاکٹرن پر اس کی پوری ہائپوتیسز جو تھی اس پر بیس کیا تھا اور یہ ہائپوتیسز یہ اکترفہ ہے اس لئے کہ ظاہر ہے کہ جب آئیپوتیسز آپ کنٹیجنسیز بناتے ہیں تو آپ انیمی کو سامنے لاتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ وار گیمنگ کرتے ہیں لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے جو ڈیفنسز ہیں پاکستان کے جو پوسچر ہے اور پاکستان کے جو بھی وائٹلز ہیں اس کو تھرٹن کرنے سے پہلے پاکستان کے نیوکلئر تھرشورڈز وہ بریک ہو جائیں گے اور جب وہ بریک ہو جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کے لئے ایک تو انڈیا پاکستان کے نیوکلئر تھرشورڈز کو اگر وہ بریچ کرتے ہیں تو پھر یہ ان کی سٹریٹیجی غلط ثابت ہو جاتی ہے اس لئے کہ وہ نیوکلئر تھرشورڈز کے نیچے کو اپریشنلائز کرانا چاہتے ہیں ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو بارڈر پر ہماری یہ ہے کہ ہمارے جو ڈیفنسیو کورز یا جو ڈیفنسیو سٹریٹیجی ہے وہ فرم ڈیفنسیو تو افنسیو ہے تو جہاں تک ان کے ایٹ بریجٹ کا تعلق ہے تو وہ ایک آئی بی جی کے ذریعے اور اتنا ایریا مطبع کی کور نہیں کر سکتے ہیں جہاں پر ہمارے وائٹل تریٹنو اگر وہ لاہور کی بات کرتے ہیں سیلکوٹ کی بات کرتے ہیں کیونکہ یہ قریب ترین ٹاؤنز ہیں تو وہاں پر ہمارے ڈیفنسیز لائن جو ہے وہاں پر ہمارے بہت زیادہ ابسٹیکلز ہیں اور وہ ابسٹیکلز کو دو راتوں میں یا تین راتوں میں سب کو کیپچر کرنا یہ کنونشنل سٹریٹیجی یا روائی تھی جنگ کے اصولوں کے مطابق نہیں پڑتا کیونکہ جو ہماری ڈاکٹرن ہے وہ یہ ہے کہ ہم دشمن کو اپنے بارڈر پر ہی روکیں گے اور اس کے بارڈر پر ان کو شکست دیں گے اور اس دوران ہمارا اوفنسیو بھی چلا جائے گا تو جب ہمارا اوفنسیو کیونکہ تب تک ہم ریالائز کر چکے ہوں گے دشمن کا مین کہاں سے آ رہا ہے اس کا اکزلری کہاں سے آ رہا ہے اور اس کا جو سب کنونشنل ترٹ ہے وہ کہاں پر میٹیر ریالائز ہو رہا ہے تو اس کے لیے ہماری پاکستان کی جو سٹریٹیجی ہے دو کہ وقتاں فوقتاں اس کو مارڈیفائی کیا جاتا ہے لیکن وہ ہے کہ اس میں ہمارا اوفنسیو جائے گا اور ان کے اوفنسیو کے بیس کو ترٹن کرے گا جب اس کو ترٹن کرے گا پھر دشمن خود بخود ویڈرار کر جائے گا یا اس کے بیس کو ترٹن کر کے اس کا جو فورس انڈکٹ ہوا ہے اس کو ملیامیٹ کر دیں گے اس کو تباہ کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا جب مین تباہ ہو جائے گا تو پھر وہ صرف ڈیفنسیو پر یا ویڈرال پر چل آ جائے گا یہ بڑا گیم ہوتا ہے لیکن یہ گیم جو غیر اپریشنلائز کرنا یا اس کو فنڈک کرنا آلک بات ہے اور تیری بھی اس کو بنانا دوسری بات ہے وہ تو برگیری صاحب ہمیں معلوم ہے کہ انڈین ملیٹری کی کیا سٹنٹ ہے اس پر مزید بھی آپ سے بات کرتے ہیں دور سب آپ سنے برگیری صاحب نے بڑی باریکی سے جو ہے وہ کول ڈاکٹر آئین اور انڈیا کی دماغ میں جو اس ٹیم شیطانیت بری اور جو گیم ایک چل رہا ہے وہ آپ کے سامنے برگیری صاحب نے بیان کر دیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جو انڈین بیانی آیا ہے کہ اس ریجن میں جو انسٹیبلیٹی ہے وہ اس کا ذمہ دار صرف اور صرف پاکستان ہے وہ غلط ثابت ہو چکا ہے آج کے دن اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان پیس چاہتا ہے ککڑ صاحب جو بات تو برگیری صاحب نے کینے وہ تو وار گیم کی بات ہے نا نائنٹی ایٹ آر سیمٹی ایٹ آر اس طرح یہ یہ جب پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہوتی ہے وہ جمع تفریق کی نہیں ہوتی پھر نمبر وان نمبر ٹو ہمارے افواج کے کئی سربراہ اور ایون عمران خان چار بار کہہ چکے ہیں کہ اگر انڈیا نے یا کسی نے ہمارے ساتھ جنگ چھیڑی تو پھر جنگ ختم کرنا ہمارے پاس ہوگا آپ کے اختیار میں نہیں ہوگا کہ آپ آئے ہیں پھر ہم نے ان کو تریٹ کیا ہے پھر وہ واپس ہوگئے ہیں پھر وڈرا والی بات نہیں ہے پھر تو آگے میں جانا ہوگا یہ پاکستان اور بھارت میں لیکن اب بھارت کی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر بھارت پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو بیس کروڑ مسلمان بھارت کے خلاف بھارت میں موجود ہیں وہاں پر کرسچن موجود ہیں للت موجود ہیں دلت موجود ہیں وہ سارے کے سکھ موجود ہیں اب وہ بھارت کی پوزیشن اور پھر خدا نہ خواستہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جنگ نہ ہو نہیں ہونی ہے لیکن اگر جنگ ہوئی ہے تو پھر اس کا فیصلہ پاکستان نے کرنا ہے بھارت نے نہیں کرنا وہ دیکھیں ہمیں یاد ہے کہ جب دن دنوں میں کارگل ہوا تو کارگل میں پوچھا تھا کہ ایک میٹنگ میں تو خیر آپ تو آفدی ریکارڈ نہیں ہے کہ ان کا جی کتنے دن میں ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ بھارت ان کا جی پندرہ دن پہلے پتہ لگنا چاہیے کیونکہ گواہ اور کہاں کا سے جب فوجوں کو مومٹ کریں گے تمہیں ہمارے لوگ موجود ہیں تو بتا دیں گے پاکستان کو صرف دو یا تین دن چاہیے مومٹ کے لیے قریب ہیں ہم جا سکتے ہیں لہٰذا صورتحال وہ نہیں ہے کہ بھارت کو ایک آنا ہے اگر پندرہ دن تو ہم نے دس دن بھی اگر ہو تو دس دن میں ہم تیاری نہیں کر سکتے ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت اب جتنا کمزور ہونے کے علاوہ بھارت کے اندر جو اب ہندو مسلم اور اقلیت کے ساتھ جو فسادات ہو گئے ہیں لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں اپنے محلوں اور گھروں کو دفاع کر رہے ہیں ڈنڈے لے کے نوجوان کھڑے ہیں ہندو ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں پولیس کی فورس آسل ہے ان کو فوج کی مدد آسل ہے پولیس کی مدد آسل ہے یہ ایک ایسا زخم ہے اور ایسا فساد ہے اور ایسی نفرت کی آگ بھر دی گئی ہے کہ اب یہ نفرت ختم ہونے والی نہیں ہے بھارت کے خود بھارت کے شہریوں کے درمیان دیکھیں جب اندرہ گاندی کو مرا گیا قتل کیا سکھ نے اس کے وقت جب سکھوں کو تقریبا انہوں نے کہتے ہیں بیس آزار سکھوں کو قتل کیا انڈیا کا ایک ایسا ڈاکومنٹس نہیں ہے جہاں جہاں سکھ افسر موجود تھے انہیں لاکھ پاکستان امبیسیوں کو دیئے ہم سارا ملک کو اور بعض نے تو بہت ٹکے سیر اہم معلومات نہیں ہے کہ یہ یہ ہے جناب یہ فائل اٹھا لو کہ سکھوں لہٰذا بھارت اب مزید دیکھیں اس کی معاشی حالت خراب ہو رہی ہے کول ڈاکٹرین جو ہمارے خلاف تھی وہ دیکھیں بیس سال اس نے استعمال کر لی کہ ہم نے اپنے اخوان بھائیوں کے لیے سب کچھ کیا اس میں انہوں نے دہشتگرد آغل کر دی بھارت نے ماں پیسے دے دیا یہ پنجابی طالبان بنا دیا جو ادھر پنجاب سے بدماش تھا ان کو طالبان کے نام پہ کٹھا کر کے ہمارے خلاف کر دیا تاکہ ہم پشتونوں کے خلاف ہو جائیں ہم مغوانیوں کے خلاف ہو جائیں تو ایک اس کی سازش تھی آج تک کہ جنرل راہیل شریف کو نہیں بھولنا چاہیے انہوں نے پوچھا کتنے ہیں طالبان ان کا جی تیس زار ان کا جی ضرب دو کتنے ہیں ان کا جی نوے زار بنتے ہیں ان کا نہیں ایک لاکھ ان کا ایک لاکھ فوج ساملہ کرو ان پہ تو جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان سے میں نے دیکھا انہوں نے کہا جی ہمیں تو پیرت تھی ہمیں تو کہتے ہیں پاکستان فوج نہیں طرح سے پڑی ہمارے تو عسان خطا ہو گئے تو لہٰذا وہ پاکستان نے دہشتگردی کو شکست دی اس دہشتگردی کے دوران ہمیں کئی فائدہ بھی ہوئے ہم نے ہر انسٹالیشن اپنی محفوظ کر لی ہے انڈیا کی انسٹالیشن محفوظ نہیں ہے ہماری جاسوسی کا نظام بھی بہتر ہو چکا ہے اور پھر اس کا ان کی جاسوسی کے نظام کو کانٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس بیس انظام ہیں پھر ہر تارے ہیں یہ مطلب پاکستان نے پندرہ سال تک ایک جنگ لڑی ہے حالت جنگ میں رہی ہے ابھی تک حالت جنگ میں بھارت کی فوج حالت جنگ میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں کھانے کو نہیں مل رہا جی رو رہے ہوتے ہیں کھانے کو نہیں ملتا اور چھٹیاں لے کے جاتے ہیں جب بھی اگر کوئی یہاں پہ وارٹر وی اور پھر ہمارا دیکھیں ایک چیز تیپ آگئی کہ پاکستان نے جی ایف تھنڈر بنانے کے بعد ائر فورس ہماری بہت سٹرانگ ہوئی ہے لیکن اس میں بہتر ہے اس ٹرینڈ ہیں نوجوان جو ہے ینگ لڑکیاں لڑکے ان کو پتہ ہے وہ کرتے ہیں اپنے تیارے ہیں خود آور آلنگ بھارت تو باہر سے کرواتا ہے ہم بھی شروع میں تھا کہ تیارے بچا کے رکھتے تھے چھپا کے رکھتے تھے کہ جنگ میں ضرورت پڑے گے لہٰذا جنگ میں وہ ڈنڈائی ہوگا اس لیے کہ اس میں ٹریننگ تو ہے نہیں تو یہ جی ایف تھنڈر اور ہم نے خود جو چائنہ کے بنا لی ہیں وہ ایف سکسٹین کے مقابلے کی ہے اس ٹیکنالوجی کو روز عزماتے ہیں تو ان کی ان کی مہارت بہتر ہے یہ جنگ میں بہتر کام دکھتے ہیں اسے ان کو مار دیا پھر اس کے تیارے مارا انڈین کا دو تیارے مارے ایک اندر گرہ ایک اندر گرہ ساتھ ہی دیکھیں ایک کمپیوٹرائی سسٹم ہے سارے کمپیوٹر جب کسی چیز کو آپ لاک کرتے ہو تو مخالف جگہ میسج پہنچتا ہے کہ اس تیارے میں فلان جگہ لاک ہو گئی ہے ابھی نندن کہتا ہے نا مجھے وہ لڑکی نے کہا کمپیوٹر نے کہا کہ باہر نکلو تم لاک ہو گئے لاک کا مطلب جب اس کو پریس کرتے ہو تو اس کے بعد اس کو ٹارگٹ کو ویوز ملتی ہیں کہ یہی ٹارگٹ ہے اس کو کہتا ہے تو میں چھلانگ ماری اسی طرح ان کے مقام پر جہاں ان کا ایک جرنیل موجود تھا لیفٹینٹ جنرل موجود تھا برگیڈیر تو انہوں نے اس سے تقریباً چار پانچ فرلانگ باہر میزائل ملے وہ ہم مار سکتے تھے جب ان کو پوچھنا انہوں نے کہا جی مت مارو جنگ ہمیں نہیں چاہتے لہٰذا جنگ ہو جائے گی یا ان کے جرنیل جب مریں گے تو ایوائٹ کیا گیا پاکستان ہے بڑی اس کے وجہ جو ہے کہ پاکستان جنگ نہیں چاہتا ٹارگٹ ہمارے سامنے تھا ہم نے ٹارگٹ کو نہیں مارا اس طرح کا جواب ہم نے نہیں دیا البتہ یہ بھائی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاملات کو نہیں سمجھتے لیکن عمران خان کو لاکھ برا کہہ لیں ٹھیک یہ کسی نے سو فیصد ہی ٹھیک آپ ایک آزار ایمبیسٹر کو ایکٹیو کریں تو وہ کام نہیں ہو سکتا تھا جو دو بر امریکہ جا کے عمران خان کرایا کہ پاپولر ہے نا اس کو یہاں آپ پاپولر کہیں یا نہیں اس طرف یہ عمران خان والیشیو پہ دوبارہ آتا ہوں برگریر صاحب کو بھی انوالک کرتے ہیں برگریر صاحب جیسے سر نے بات کی آپ کو یاد دیکھیں چھبیس فروری کو ایک دعویٰ کیا گیا کہ یہاں پہ بالاکورٹ میں ہم نے جو ہے وہ سرجیکل سٹرائک کر دیا اور وہ عوام کو خوش کرنے کے لیے موڈی صاحب کے ایک نعرہ ووٹ بکھرنے کے لیے وہ چلے ووٹ تو انہوں نے لے لی اس دعویٰ پہ لیکن حقیقت کتنی ہے کیا وہ جو حملہ ایک بتایا گیا اپنے عوام کو ذرا آپ پاکستانی عوام کو بھی بتایا اور ہندوستان کے عوام کو بھی بتایا کہ اس میں کتنی حقیقت ہے دیکھ لو اس سے پہلے تو وہ سرجیکل سٹرائک کے دعویٰ کرتے تھے لیکن ہم بھی اس ملٹری ہسٹری کو ملٹری اکیڈمی سے سٹاف کالج سے وار کالج سے ہم بھی فارغ ہیں اور ہم نے بھی اسٹریٹیجی پڑھی ہے لیکن میں نے کوئی ایسا جرنیل نہیں دیکھا ہے جو کہ اپنے ملک سے کسی توک کا گولہ داغ دے اور پھر اپنے ملک والوں کو بتا رہے کہ ہم نے وہاں پر سرجیکل سٹرائک کر دیا اور جو دشمن کے ٹیمپ تھے اور ان کے جو گزبیٹیے تھے یا ان کے جو ٹھرریس تھے ان کو تباہ کر دیا اصل میں جو چبیس فروری کا جو رات کو آئے ہوئے تھے وہ تقریباً چار نارٹیکل مائلز پانچ نارٹیکل مائلز ان کے تیارے داخل ہوئے تھے اور پھر ان میں وہ اسرائیل کا ایک سسٹم ہے جس پر بم کو پیک کر کے اس کو ڈیلیور کرتے ہیں تو وہ تقریباً بیس پچیس کلی میٹر تک آگے پھر جا کر گر جاتا ہے اور اس کے چار پانچ کلی میٹر انٹروجن کے بعد وہ واپس چلے گئے لیکن انہوں نے جو پیلوڈ گرایا وہ انہوں نے پہلے سے جو لاک ٹارگٹ تھے اور وہ وہاں پر جبا میں جو جگہ تھی جہاں پر کچھ درخت ہمارے کیجوالٹیز بن گئے جو کہ ہمارے فونا اور اس کو نقصان پہنچا جنگل کو جس کا بیکیس پی انڈیا پر ڈالا گیا ہے لیکن باقی جہاں پر ان کا تعلق تھا کہ یہاں پر ان کا قیمتہ اور پھر تین سو ٹرریس کے یا جو ان کے لشکر اتائیبہ اور جیش محمد کے ان کو گنوا رہے تھے پھر جب ان کے ائر چیز ساری ان کے رپریزنٹیو سے جب پوچھا گیا جب وہ بات کر رہے تو کہتا ہے تعداد تو ہم نے نہیں کی نہیں تھی لیکن ہم نے وہاں پر بم گرائے اور اس کو نقصان پہنچا ہے پھر جب ہمارے آئی اس پی آر کے انہوں نے لیڈ کیا اور وہ جو فارن ایمبیسیڈر اور میڈیا کو لے گئے اور ان کو وہ کریٹر دکھائے گئے جہاں پر کہ درخت کیجوالٹیز بنے تھے اور کچھ بولڈرز دائیں بائیں ہوئے تھے اس کے علاوہ تو کوئی نقصان نہیں تھا لیکن یہ رات کے اندیرے میں چھک کے سے سرپرائز سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے وہ چار جگہ سے انٹروزن کی کوشش کی جہاں پر سیلپور بھی باولپور بھی اور اس کے علاوہ کراچی سائٹ پر تاکہ ہمارے ایئر ایف کو وہ ڈیسپیٹ کر سکے اور جو ایک کمپلکس ٹارگٹ پیش کر سکے وہ تو ہوا لیکن اگلے دن پھر ہم نے کہا کہ ہمارا چوزنگ ہوگا اور ہمارا سرپرائز ہوگا اور ہم اس کو جواب دیں گے وہ جواب دن کی روشنی میں گیا اور وہ اس طریقے سے گیا کہ ان کے جو بھی ریسپونس تھا جو ابھی نندن اس کا ہمارے ساتھ ایک ثبوت کے طور پر آ گیا جو پائلٹ آ گیا دوسرا بات یہ ہے کہ ان کا جو مک ٹونٹی ون تھا وہ ہمارے علاقے میں گرا پھر جو سو ٹونٹی نائن تھا وہ ان کے سو ٹرٹی وہ وہاں پر گرا تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کنفیوزن میں اپنے ہیلیکاپٹر کو بھی گرا دیا اپنے ہیلیکاپٹر کو اتنا وہاں پر کنفیوزن پہلا ہوا تھا اور پھر میں آپ کے وساطت سے آپ کے چینل کے وساطت سے ایک نئی چیز بریک کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اس دن ہمارے پائلٹس نے ہمارے شاہینوں نے نہ صرف ہم بینندن کو اور نہ صرف ان کے سو ٹرٹی کو یا ٹونٹی نائن کو بلکہ ان کے مزید دس بارہ کارگٹ کو بھی انگیج کیا تھا وہ ہمارے دار ہمارے صرف پلک پرتے لیکن ہم نے ان کو جنگ نہیں چاہتے تھے ہم نے اس کو صرف یہ پیغام دیا کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے ایک درجن ائرکرافٹ کو اس دن گرا سکتے تھے لیکن ہم نے صرف ابھی نگندن کو گرایا اور ان کے صرف سو ٹرٹی کو گرایا ورنہ اگر ہوتا تو بہت زیادہ کشولٹس ہو سکتی تھی کیونکہ اور ہم نے ایک امن کا پیغام جو ہے وہ دیا کہ ہم امن چاہتے ہیں پاکستان امن چاہتا ہے کیونکہ اٹھ اٹھ اٹھائم ہم تقریباً دس سے بارہ ٹارگٹ کو ایک ائرکرافٹ سے انگیج کر سکتے تھے اور جب مار سکتے تھے تو ان کے قسم کے میزائل موجود ہیں تو ظاہر ہے کہ ہم نے رسٹرینڈ کیا وردہ اس دن ان کے ائرکرافٹ کا قبرستان بن جاتا تھا ٹھیک ہے برگیر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دن ان کے ائرکرافٹ کا قبرستان بن جاتا تھا دور صاحب آپ نے پہلے بھی ذکر کہا کہ انٹرنل جو صورتحال ہے وہ اندوستان کی اس نہیں اچھی نہیں ہے اور ایکسٹرنل تو ویسے بھی آپ کے سامنے ہی ہے تو یہ جو چیز ہے آپ نہیں سمجھتے کہ خطے میں ایک ایسی فضاء بنا دی گئی ہے کہ وہ پاکستان محفوظ ہے ان کی وجہ سے اندوستان کی موڈی صاحب کی جو ایک ٹیررسٹ سوچ ہے اس کے وجہ سے نہ افغانستان محفوظ ہے محفوظ ہے نہ خطہ محفوظ ہے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ موڈی صاحب جو ہے وہ اندوستان کے عوام کے لیے بھی زہر ہے اور خطے کے لیے بھی زہر ہے خطے صاحب دیکھیں بھارت کو جس نہج پہ موڈی لے گیا یا موڈی کی پارٹی لے گئی ہے اور یہ آپ کو بتایا کہ انہوں نے پارٹی جب بنائی تھی تو اس کے قائدین نے آر ایس ایس کے قائدین نے ہٹلر سے ملاقات بھی کی پھر اس کے نمونے کیے اور سارا وہ انسپائر ہوئے ہوئے اب اس ڈاکٹرین کو آگے چل کے جب انہوں نے دیکھا کہ پابندی بھی لگی سب کچھ ہے تو ایک انہوں نے بی جی پی سیاسی ونگ بنا لیا پھر سیاسی ونگ اب طاقتوار ہو گیا ہے سیاسی ونگ جتنا ان کا طاقتوار ہوا ہے اتنا ہی بھارت کو نقصان ہوا ہے اس لیے کہ مسلمان اب مظاہرے کر رہے ہیں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں راتوں کو جاگ رہے ہیں سکھوں کے ساتھ پہلے انہوں نے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس کوڈ ڈاکٹرین میں لگے رہے پاکستان کو رسوا کرنے دنیا میں تنہا کرنے پاکستان میں لوگوں کو قتل عام کرنے دہشتگردی بمباری کرنے میں اپنے ہاں کی فکر انہوں نے چھوڑ دی اور ان کا خیال تھا کہ اب بس ہندوی ہندو ہندویزم ہے نتیجے میں اب بھارت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بھارت میں سمل نہیں سکتا پاکستان تو سمل گیا نا کیونکہ پاکستان پر تو بھارت سے یا غوانستان سے دہشتگرد پنجابی بولیں یا پشتو بولیں یا دری بولیں کوئی بھی بولیں وہ دہشتگردوں کو پیسے دے کے ہم پر مسلط کیا گیا ہم نے ان سے جان چھوڑا لی نہ صرف جان چھوڑائی بلکہ فنس لگا کے ہم ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے اور ہمارے باقی بھی چیزیں محفوظ ہو گئی بھارت اس طرح نہیں کر سکتا بھارت میں جب دہشتگردی شروع ہو گئی تو بھارت سمل نہیں سکے گا پاکستان تو پھر تھوڑا تھوڑا ملکہ آپ نہیں سمجھ دیں کہ بھارت آ جس نے ایچ پہ پہ پہنچ چکا ہے کہ ایک نہیں پانچے پاکستان مزید اس وقت بھارت میں بننے کے لیے تیار ہو چار کیا تو ہے چار تو سیدھے سیدھے بننے کے لیے بلکل تیار بیٹھیں ہم دو نے تو اعلان کر دیا وہاں انہوں نے معاہدہ کیا ہے کہ آپ کو اٹانیمس دی جاتی ہے ایک آرزی آزادی دی دو جگہ تو انہوں نے ہی کر دیا سکھ بھی اس کام کے لیے تیار ہیں اب مسلمانوں کو خاص کر دھیلی میں دھیلی میں دیکھو مسلمان زیادہ تعداد میں رہتے ہیں اور لال مسجد کے قریب رہتے ہیں اب ان پر حملے کرنا ان کو عورتوں بچوں کمارنا کتا کلامی کے لیے معذرت ڈوٹ صاحب آپ کو بھی اور ناظرین کو بھی کل بی بی سی نے خبر چاپیے کہ ایک سرفراز نامی ایک بھارتی شخص جو کہ ایک سی جنازے سے آ رہا تھا تو پولیس اور یہ آرے سے اس کے گھنڈوں نے رو کے پوچھا کہ آپ کا کیا نام ہے اس نے کہا میرا نام سرفراز علی ہے یہ نام سن کے سر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پتلون اتار اور انہوں کے پر تشدد کی ہے تو یہ مسلمانوں کے لیے اتنی زمین تنگ کر دی ہے بی بی سی کی خبر ہے نہیں بات یہ ہے کہ آپ کو نیٹ پہ پڑھا ہوا ہے وہ برکھا دات بھی اور دور ہندو ہندو ہندووں کی ہندو جنللسٹوں کی انٹرویو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جب گئے ہیں تو انہوں نے ہمیں پکڑ دیا اور کہا ہے کہ ہم ہندو ہیں ان کا نہیں آپ اریان ہو ان کو اریان ہو کے دیکھا ہے کہ آپ ختین ہو یا نہیں ہو تو ان کا جی وہ آپ دیکھیں نیٹ پہ ان کا جی ہم یہ تو پرائیوٹ معاملہ ہے لیکن ہمیں اریان کر کے دیکھا گیا کہ آپ ہندو ہیں یا مسلمان ہیں اب وہاں پر بھارت میں یہ ہے ایسی گھنڈا گردی ہے کہ لوگوں کو اریان کر کے چیک کریں گے کہ آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ایسی صورتحال تو ایک نئی بڑی تحریک بھارت میں نظر آتی ہے کہ آنے والی دنوں میں کوئی وہاں سے اٹھے جو اس حکومت کے خلاف دیکھو جی ایک لڑکی نے چھوٹی سی لڑکی ہے بارہ سال کی لڑکی ہے اور کالج میں پڑتی تھی چودہ دن کے لیے اب اس کو جیل بھیجا اس نے نعرے لگایا پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ اب ایسی کے جلسے اب ایسی کے جلسے اور اب ایسی دیکھیں وہاں پر بے شمار مسلمان منافق ہیں وہ ایسے منافق ہیں کہ ہندووں کے ساتھ نام مسلمانوں کا لے کے اقلیت کے نام پہ وہ عودے لینا چاہتے ہیں ہیں اندر سے ان کے ساتھ ملے ہوئے ان کی تابداری کرتے ہیں ایسی جیسے لوگوں دیکھیں اب وہاں مسلمانوں نے ایسی کو بھی تنہا کیا انہوں نے کہا کہ تمہاری منافقت کی ویسے ہم پھسے ہوئے ہیں ہمیں کسی کا تم کسی جگہ کا تم نے نہیں چھوڑا ہے یہ اس طرح کے دیکھیں کشمیر کی قیادت وہ کھڑی ہے نا وہ کشمیر کے لوگ جو بھارت کے ساتھ مل گئے تھے پاکستان کے خلاف تھے کشمیریوں کی اجتماعی قیادت اجتماعی سوچ اجتماعی مطالبے کے خلاف بھارت کے ساتھ آج وہ بھی نظر بندے اب وہ چیخ رہے ہیں کہتے ہیں پاکستان ٹھیک مفتی اور باقی جو ہیں وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہمارا اب شیخ عبداللہ کی جو نسل ہے نا جی اب شیخ عبداللہ کی نسل کہہ رہی ہے کہ پاکستان ٹھیک کہہ رہا تھا آج سے دیکھیں چھ مہینے سال پہلے بنگلہ دیش کیا کر رہا تھا ہمارے خلاف کہتے ہیں اب بھارت کے ساتھ تھا اب انہوں نے بھی تعلقات خواہی ہیں وہ دورہ اس نے منسوق کر دیا ہے اب اب بنگلہ دیش اور ان کے عوام کبھی اب پاکستان کے لئے ایک پیار وہاں پہ اٹھ رہا ہے ان کے عوام کے بیچ میں سے نفرت اتنی کاکر صاحب نفرت اتنی ڈالی گئی ہے یہ بھی تقریبا بہتر سال میں انڈیا نے اتنا پیسہ لگا کے لسانیت کی بنیاد پر ہمارے ہمارے مہم پر ہمارے خلاف نفرت کی ہے وہ نفرت نکالنے کے لیے اور تیس ساب چالیس سال آپ کو چاہیے وہاں پر نفرت کو روکنے کے لیے یہ مجیب و رحمان کی بیٹی نہیں کر سکتی خالدز یا کر لیتی یا کوئی اور دیکھیں لوگوں کو نوے نوے سال کے بزرگوں کو آپ پھانسییں لگا رہے ہو کہ بھئی اس وقت تو جائز تھا پاکستان کی حمایت کر رہا ہے آج بنگلہ دیش میں کوئی پاکستان کے حاکم نعرہ لگائے تو غلط ہے اس لیے کہ بنگلہ دیش بن چکا ان کا آئین نیا قانون نے لیکن جب پاکستان تھا بنگلہ دیش بنا نہیں تھا اس وقت وہ کون تھے غددار تھے آج پاکستان کنارہ لانے لگانے والا وہاں غددار قرار پائے گا جس طرح پاکستان کے حاکمے بات کرنے والا بیٹیش انڈیا والے ان کو مارتے تھے یا آزادی کی بات کرنے والے غددار اب یہ ہیں اور اب اگر برطانیہ کہے کہ ہمیں تو اس کا مطلب برطانیہ غددار قرار پائے گا تو یہ وفادار غددار کی تعریف بدلتی رہتی ہے اب وہاں پر بنگلہ دیش میں بھی وہ صورتحال نہیں ہے بنگلہ دیش میں بھی بھارت کو اس طرح برطانیہ کا ویلکم نہیں کہا جاتا ہندو کو خاص کر لیکن وہاں برائی ہے کہ مسلمانوں کا ایکسیپٹ نہیں کرے آپ دیکھو روہنگیا کا مسلمانوں بنگلہ دیش کے ساتھ ہیں ان کو مار رہے ہیں نوجوانوں کو لمبی لمبی رسیوں سے باندھ کے قبر کھوٹ کے بلڈوزروں سے زندہ نوجوانوں بیس بائی بائی سال کے لڑکوں پر مٹی ڈال رہے ہیں تو ان کو بنگلہ دیش پناہ نہیں دے رہا حالانکہ پاکستان نے کراچی میں بے شمار لوگ ہیں سعودی عرب نے دیا جس طرح پاکستان آفغانیوں کو جگہ دی اس سے زیادہ بڑی اور بات کیا ہوت سکتی ہے ٹھیک ہے برگرین صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے دیکھا کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے اب یہ ان کی یہ بادہ کورٹ والا اور یہ باب مختلف پلوامہ اور بانے بنا کے جو کشمیر میں جو کچھ انہوں نے کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آج کشمیر کا ایشو جو ہے وہ ایک عالمی سطح پر پاکستان کہ موقف بھی درست ثابت ہوتا ہوا دکھائی دیر اور کشمیر کا ایشو ایک اہم ایشو ثابت ہوتا ہوا دکھائی دیر ہے جیسے ٹرم نے بھی کہا کہ میں سالسی چلے تیار ہوں اور انہوں ہیں تو بڑی کوش کی کہ ٹرم سے کوئی بات کروا دیں پاکستان کی خلاف لیکن انہوں نے پاکستان کی تعریف ہی کی یہ بہت شکریہ کیونکہ یہ جو بات ہے اسپیشلی کشمیر کا آپ نے اچھا سوال کیا کیونکہ ٹرم نے بھی ان کے سرزمین پر اور ان کے یار جو غیب موڈی کے سامنے اس نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور اس پر میں سالسی کرنے کے لیے تیار ہوں اور اس سے پہلے بھی اقوائی متحدہ قراردادے بھی ہیں اور اس کے علاوہ پاکستان نے بھی اور باقی ملکوں نے بھی کئی دفعہ کوشش کی ہے انڈیا اس کو مانتا تو نہیں اور اب تو ان کو انٹیگریٹ بھی کر لیا کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بائی لٹرل بھی نہیں رہا ہے بلکہ یہ ہمارا انٹرنل مسئلہ بن گیا لیکن جہاں تک زمینی اقائق کا تعلق ہے تو انہوں نے ایک قسم کا کشمیر کو اپنے سے الہدہ کر لیا اس لیے کہ پہلے جس طریقے سے ودود صاحب نے بھی بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ پہلے جو جو مطلب ہے کہ وہ لوگ یا وہ پولیٹیشن جو کہ ہندوستان کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مفاد کے لیے خود کو نجتی کرتے تھے یا ان کی لائن تو کرتے تھے یا وہاں پر حکومت کرتے تھے اب ان کے لیے بھی انہوں نے جگہ نہیں چھوڑی اور وہ بھی اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں وہ بھی نظر بندے وہ بھی قیدوں میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ نے دیکھا ہو کہ عمر عبداللہ کا یہ تقریباً چار پانچ مہینے میں جو اس کی تصویر آئی ہے تو وہ اتنا بھوڑا ہو چکا ہے جس طرح کسی کو دس سال قیدی تنغائی میں ڈال دو تو یہ خالت ہو چکی ہے تو اب کشمیری جو ہے وہ ایک پیچ پر ہو گئے ہیں خواب وہ لداخ کا کشمیری ہو خواب وہ ویلی کا کشمیری ہو خواب وہ جمعو کا ہو خواب وہ آ آ آ آ آ آ آ دوسرے جگہ کا ہو تو اب کشمیری چاہتے ہیں کہ اندوستان نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ جو پہلے ہمارے بڑے لوگوں نے کیا تھا علاقہ ان کو کشمیری اسمبلی کی حمایت حاصل نہیں تھی انہوں ان کی قرارداد تھی لیکن انہوں نے جو ایک طرفہ تا اور پر اس کو اینکس کیا تھا وہ کاؤننٹ بھی ختم ہو چکا ہے وہ چیز بھی اب ان کے جو جنگ ہے وہ بالکل ازادانہ ہے اور اقمائی متحدہ کے قرارداد کے مطابق ہے اور ان کا مدد کرنا وقت کم ہے وقت کم ہے کتا کلامی کے لئے محاصل چاہتا ہوں وقت کم ہے برگر صاحب ایک ضرور کو مخصرم بتائیے گا میں پھر ڈاڑا بزرد قریش صاحب سے بھی کشمیر میں بات کرتا ہوں یہ بتائیے کہ کیا آنے والے دنوں میں ہندوستان کی جانب سے کوئی اور ایسا کوئی بانہ بنا کے جس طرح جس طرح انہوں نے پلواما کا بانہ بنایا کوئی کوشش کی جا سکتی ہے پاکستان کی بارڈر کی خلافرزی کی جا سکتی ہے دیکھ لو اب جو انڈیا ہے اور خصوصاً موڈی کے طرح تھے پوڈیا نے کلیر ڈائریکشن دی ہے کہ دنیا میں جہاں اتیار ملتا ہے ٹینک ملتا ہے ہوائی جہاز ملتا ہے ہی لیکاپٹر ملتا ہے آہ باہری جہاز ملتا ہے ان کو لے لو جتنے بھی آپ کی ٹرم کے ساتھ تقریباً پائنچ ملین ڈالر کے آہ سودے ہو گئے اور اب وہ وہ تقریباً ٹو تاؤزن ٹونٹی فائے تک وہ انڈیا کو جس طریقے سے جرمنی کو بنایا گیا تھا ناٹزیڈ نے اسے طریقے سے وہ اس کو بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے نیبرز اور خصوصاً پاکستان پر چڑھ دھوڑنے کی کوشش کرے تو وہ کنونشنلی ابھی اتنا پھلٹ کر رہا ہے کہ وہ کسی بہانہ پھر گھنڈے گا اور اس بہانے کے ساتھ پاکستان کو کنونشنل جانگ یا ایک دیمیٹڈ وار کی طرف تکے لے گا اور اگر پاکستان نے اس کا ادراک نہیں لیا اور اس کے لیے باقیدہ ڈیفنسیو سٹریٹیجی نہیں بنا رہی اور اپنا خط یا اپنا جو 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 ہماری جتنے بھی بزرائے ہیں اس کو استعمال بھی نہیں لیا کہ انڈیا کا فوجی کنونشنل ذاقہ تھے وہ بہت آگے یہ توازن میں بگڑ جاتا اور پھر انڈیا کو رسٹ کرنے والا ہے اس کو رسٹین کرنے والا ہے کوئی نہیں ہوگا اب وہ آپ اس طرح بار بار پتا رہے ہیں کہ اس کو ابھی سے روک دو اگر ابھی سے نہیں روکا گیا تو پھر انڈیا کا جو سوٹ ہے جو مائنسیٹ ہے جو ہاں پر ہندوٹا ہے اور وہاں پر جو 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 نٹ میجاریٹیری نظم میں بلکہ ایٹیزم آ رہا ہے ابراہمان میں وہ بہنم کا ایٹیزم جو ہے وہ خود خوبی تباہ کے لیے تیار ہے اپنے اپنے دلٹس اپنے لالٹس کو اب مسلمانوں کو ہر اگر اس کو اور اس کے لیے اپنے بھی ٹھیک ہے برگر صاحب ڈاٹر صاحب بالکل مختصر نہ بتائیے کہ آپ نہیں سمجھ دیں کہ کشمیر کا ایشو آج اس طرح سے آلمی سطح پر رجاگر ہو چکا ہے جس طرح سے پہلے نہیں تھا اور یہ پاکستان کیلئے اور کشمیری عوام کے لیے ایک فائدہ مند بات ہے انیس سو پین سیٹھ کے بعد اکہتر میں جب شنبلا معاہدہ جس پر علی بھٹو صاحب نے دس خط کی ہے اس کی نمبر شیک نمبر شے کے مطابق یہ تھا کہ ہم اپنے بھارت کے ساتھ جتنے بھی مسائل ہیں دو طرفہ گفت و شنید سے کریں گے تیسرا ملک یا کوئی اور طاقت اس میں اثر انداز نہیں ہوگی ہے مداخلت نہیں کرے وہ ہمیں لے کے بیٹھی لیکن اب یہ معاملہ ریورس ہو گیا ہے انہوں نے جس طرح کہ کشمیر کو اپنے میں زم کر لی آئینی طور پر وہ زم نہیں ہوا دیکھیں کشمیر کی قراردات موجود ہے ایک قراردات ون ون فائیو ہے جس کے مطابق ہے بھارت یا کشمیر میں اگر کشمیر انتخابات کروا دے پاکستان یا بھارت تو وہ پلبر سائیڈ کا حق خود ارادیت کا متبادل نہیں ہوں گے یہ ففٹی ٹو میں ہوا جب انڈیا نے وہاں انتخابات کروایا اور اعلان کر دیا کہ ہم نے انتخابات کروا دیا کہ خود ارادیت ہو گیا لہٰذا یونائٹڈ نیشن کی قراردات ہے کہ بھارت میں اور پاکستان میں اگر انتخابات ہوتے ہیں کشمیر میں تو وہ رائے شماری کا حق خود ارادیت کا اور اس جو ریفرینڈم ہوندہ اس کا متبادل نہیں ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اصل بات یہ ہے کہ اس طاقت کو آگے لے جانا چاہیے اس کو بڑھانا چاہیے قوم کو بتانا چاہیے اور دوسری خاص کر امریکہ برطانیہ فرانس اٹلی جو پانچ بڑی سو طاقتیں چین تو ہمارے ساتھ ہے چار وہاں کے عوام کو متحرک کرنا چاہیے بتانا چاہیے اور یہ قراردادیں چپٹر سیکس کے تحت ہیں یہ سیون میں جا سکتی ہے اگر سیون میں چلے جائیں تو پھر یونائٹڈ نیشن پابند ہوگا کہ جبرن بھارت سے ان پر امردام کروائے راٹر عبدالعود قریش صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے سرشیف آوری کا برگریر سید نظیر صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لئے وقت نکالا ناظر جاملے گفت کو سننے ہمارے بیمانوں کی بات مختصر یہ ہے کہ جب تک نرندر موڈی جیسے لوگ ہندوستان پر کابض ہوں گے تو پورے خطے کیامن کے لئے یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ عالمی جو طاقتیں ہیں وہ اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں اور ہندوستان میں جو یہ جاری انسانیت دشمن جو حکومت ہے اس کی خلاف کیا کروائی کرتی ہے تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لئے ازاہت دیجئے آج کے لئے ازاہت دیجئے آج کے لئے ازاہت دیجئے